بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں بارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئرین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس وقت ہیں ہم ایک خوبانی کے باغ میں تو آپ اکثر سردیوں میں خوش میں وجہ جائے وہ کھاتے ہیں خوش میں وجہ جائے وہ آپ تک کس طرح پہنچتے ہیں اور وہ کس طرح خوش کیے جاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں اس کا مکمل پروسس جائے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہم خوبانی کے باغ میں یہاں سے توڑیں گے خوبانی اسے خوش کریں گے اور آپ لوگوں تک شیئر کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں خوبانی کس طرح توڑی جاتی ہے خوش کی جاتی ہے اور آپ تک پہنچتی ہے درخت مچھا پیجا ہے درختوں سے خوبانی اتارنے کے لیے خوبانی توڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کے نیچے کپڑا بچھا لیں گے تاکہ خوبانی نیچے گرنے کے بعد گندی نہ ہو اور ٹوٹے بھی کم تو درختوں سے خوبانی اتارنے کے لیے یہ ایک سٹک بنائی ہوئی ہے اس کے آگے یہ ایک لوہے کی درانتی سے لگائی ہوئی ہے یہاں کی لوکل دبان میں درانتی بولا جاتا ہے یہ اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو یہ سٹک کافی بڑی ہے پنجابی میں سے ٹانگی بولتے ہیں تو اس کی مئن سے درخت کے اوپر سے خوبانی وہ اتاریں گے یہ ٹانگی جو اسی سے ہم پنجابی میں بولتے ہیں اس کو ٹانی کے اوپر ڈال لیں گے اور ٹانی کو ہلائیں گے اور خوبانیاں جو اس طرح اور ٹانی کو ہلانے سے پکی خوبانیاں وہ نیچے گر جائیں گے اور جو زیادہ پکی ہوتی ہیں وہ نیچے گرنے سے ٹوٹ بھی جاتی ہیں یہ خوبانی زیادہ پک چکی تھی اس لئے اوپر سے گرتے ہی یہ ٹوٹ گئی ہے جو ٹوٹ جاتی ہیں وہ ان کو خوشک نہیں گرتے ہیں کپڑے کو کٹھا کر لیں گے اور اس طرح کھوبانی کپڑے کو چن کے ایک برتن میں ڈال لیں گے خوبانی کو دو لیں گا کھوبانی کو کٹھنے کے بعد برتنوں میں کٹھا کر لیا جاتا ہے اور ہم نے جو کٹھا توڑی تھی وہ بھی ایک کٹھا کر لیا جاتا ہے اور برطن میں ڈالنے کے بعد خوبانی کو دو لیں گے اور خوبانی کو اس لئے دو لیں گے کیونکہ درختوں کے اوپر ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوتی ہے اور پتے وغیرہ لگے ہوتا ہے جب نیچے گرتے تھا بھی اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگ سکتی ہے اس لئے اس کو پہلے دو لیں گے اور دونے کے بعد خوبانی کو ٹوکری میں ڈال لیں گے تاکہ خوبانی خوشک ہو جائے خوبانی کو دولی اور کچھرہ وغیرہ پتے وغیرہ اور ڈسٹ وغیرہ جو لگی تھی وہ پانی کے اندر ہی رہ گئی ہے خوبانی کو دوب میں خوشک کرنے کے لئے سپیشل ٹری جو وہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ لکڑی کی ٹری جو وہ بنی ہوئی ہے کچھ اس قسم کی اور ڈرے کو رکھ لیں گے اس طرح ایک بالٹی کے اوپر ابھی چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف خوبانی دونے کے بعد خوشک ہو گیا اور ابھی اس کو خوشک کرنے کے لئے ڈال دیں گے سب سے پہلے خوبانی کو پکڑیں گے اور اس میں سے گٹلی جو وہ اس طرح توڑ کے نکال لیں گے گٹلی کو ایک علیدہ سے برتن میں ڈال لیں گے اور خوبانی کو ترطیب کے ساتھ اس ڈرے میں رکھتے جائیں گے اور اسی طرح ساری خوبانیوں میں سے گٹلی جو وہ اس طرح نکالتے جائیں گے اور ان کو اس ٹرے میں رکھ لیں گے سواری خوبانیوں جو وہ کھول کے ان میں سے گٹلیاں جو وہ الگ کر لیں اور خوبانی جو وہ ٹرے کے اوپر ڈال لیں گے اور ابھی سے خوشک ہونے کے لئے دوب میں رکھ دیں گے خوبانی کو خوشک کرنے کے لئے یہاں پہ پہلے تو شتوں کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا مگر اب یہاں پہ سٹینڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ جو ٹرے ہے وہ رکھ دیتے ہیں خوبانی کو دوب میں رکھ دیا ہے اور ابھی یہاں سے لوکل جو یہ کام کرتے ہیں ان سے انفرمیشن لے لیں گے کہ یہ کتنے دنوں میں خوبانی خوشک ہو کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں خوبانی کو خوشک کرنے کا تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ خوبانی جو ہے وہ کتنے دن میں خوشک ہو جائے گی یہاں پہ جو خوبانی آپ دوب میں خوشک کرتے ہیں یہ کتنے دن میں خوشک ہو کے تیار ہو جاتی ہے اگر دوک کا زیادہ ہو جاتی ہے تو تین چار دن خشکے پورو ہے اگر دوک قم ہوتا ہے تو دو تین دن اور خوشکے ہوتا ہے تو خوبانی جو مختلف جن کے لئے ایک طوhart کھ mão رکھو ہے جو مختلف جن کے ل Entscheid Cabinet جو مختلف رد ہوتی ہیں وہ ابس گالďا میں مسان رہن رکھتی ہے اگر جن کے لئےетровی ایک طوirting powiedział جن رہن رہن سکتے ہیں ایک ہی طرف علیہ سکتے ہیں بس اللہ ہی کیں także ابس کار کو زیادہ ہوتی ہے موسیقی موسیقی اور یہ خوبانی کو خوشک ہونے کے لئے ڈالے ہوئے دو دن ہو چکے ہیں اور خوبانی کچھ اس کنڈیشن میں آگئی ہے دوب ان دنوں تھوڑی کم ہے کیونکہ بادل بھی ہو رہے ہیں آسمان پر اور کبھی دوب ہو جاتے ہیں کبھی بادل ہو جاتے ہیں اس لئے ٹائم تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے اس پر موسیقی اور خوبانی کو دوب میں ڈالے ہوئے تین دن چویا وہ ہو چکے ہیں موسیقی 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 اور آج خوبانی کو خوشک ہونے کے لیے ڈالے ہوئے چار دن جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور خوبانی جو ہے وہ کچھ اس کنڈیشن میں پہنچ گئی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خوبانی کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا اور خوبانی جو ہے وہ خوشک ہو گئی ہے اور اس سے آگے کیا کرتے ہیں یہاں پہ وہ پوچھ لیتے ہیں ابھی تو یہ خوبانی اب تیار ہو گئی ہے جی تو اس کو اب کیا کریں گے اب اس کو اٹھائیں گے یہاں سے اور پھر اور جو گاک نکلا اس پہ بیجیں گے یہ ساری بیج دیتے ہیں یا اس کو پیک کر کے گرمے بھی رکھتے ہیں گرمے بھی رکھتے ہیں اپنے لئے جوس وغیرہ بناتے ہیں تو اس کا جوس کے علاوہ کچھ اور بھی بنتا ہے میں صرف جوس بناتے ہیں سوپ بھی بناتے ہیں سردی کے موسم میں سردی کے موسم میں اس کا سوپ بھی بنتا ہے چھوڑ بھی بناتے ہیں اور موچ کہتے ہیں ہمارے زبان میں موچ کیا چیز ہوتے ہیں اس کو ڈال کے نا پھر تھوڑا اٹھا اس کے ساتھ کر کے اس کو ہم موچ کہتے ہیں اردو میں مجھے نہیں آرہا ہے تو ماشاءاللہ کبانی کا خوش کرنے کا پراثر جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہماری ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بدرگوں کا خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ بوکو دیجے دوست ные نہیں می égal ورائے کوئی انجا اوہے کھو گئے میں دانی دن آتا آنو پڑے آماؤا ایوال بھائی اچھنا آمار تریجی